ادالتی اصلاحات بیپس پارٹی کا دھرینہ موقف اور مطالبہ ہے ادالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے پچاس فیصد کیسز نوے فیصد وقت لیتے ہیں تو کیا آئینی عدالت نہ بنائیں آئینی عدالت کا منڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا اٹھارمی ترمیم کے ذریعے ججوں کی تائیناتی کا نظام وسیع کیا گیا ججیز کی تائیناتی کے نظام کو درست کرنا ہے ججیز کی تقرری کے عمل میں شفافیت بینظیر بھٹو کا مطالبہ تھا چارٹر آف دیموکریسی کے تحت وعدے کے مطابق ترمیم کرنے تک پیچھے نہیں ہٹوں گا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک بھر کے وکلا کے نمائندگان سے خطاب کہا کہ جی سی او ڈی پر دسخت ہوئے تو افتخار چودری مشرف کا چیز جسٹیس تھا کہا گیا کہ ججیز کی تقرری چیز جسٹیس کی مرضی سے ہوگی افتخار چودری نے جو بنیاد ڈالی کبھی ساقب نے تو کبھی گلزار نے آگے بڑھایا افتخار چودری کے بعد یہ روایت بن گئی آپ کی رشتداری ہے تو آپ جج بنیں گے ججیز کا کام ڈیم بنانا نہیں کراچی کو پرانا یا نیا بنانا نہیں عدالتوں میں اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہے عوام کو جلد انصاف کی فرہمی کے لیے اقدامات یقینی بنانے ہیں مخصوص نشیستوں کی الارٹمنٹ کے لیے سپیکر کومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا سپیکر ایاسادی کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشیستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ خط کے مطلب میں کہا ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا ازاد رکن پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق دوزر سترہ سے کیا گیا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت الیکشن کمیشن کی آئینی و قانونی ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط خط کے مطلب میں کہا کہ پنجاب اسمبلی میں ازاد ارکان پہلے ہی سننی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو چکے عملی طور پر ان ارکان کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا پارلیمان اس سے قبل الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکی ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد دھالیا فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم واضح کرتی ہے کہ سابقہ قانونی وضاحت کے بجائے مخصوص نشستوں پر نئی قانون سازی کے مطابق کام کرنا ہوگا سپیکر کومی اسمبلی نے پارلیمان کی بالا دستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے آئین بنانے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب اس اختیار کو دوسری جانب سے استعمال کیا جاتا ہے عجیب معاملہ ہے 63 اے کی تشریح کے دوران پارلیمان کی بالا دستی کا خیال نہیں رکھا جاتا سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63 اے کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا سنی اتحاد میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں ازاد حیثیت میں بیٹھنے والے ارکان کو بھی پی ٹی آئی کا رکن قرار دے دیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو تدر مملکت اور وزیر اعظم کی چین کے پیچھتر بین یوم تاسیس پر چینی قیادت اور عبام کو مبارک بات وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ چین کا یوم تاسیس مشترکہ طور پر منانا خوش آئند ہے پاک چین دوسری ہمالیا سے انچی اور سمندر سے گہری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ حاصل کردار ادا کیا پاکستان ہانگ کانگ تائیوان اور دوسرے عالمی امور پر چین کی حمایت کرتا ہے صدر مملکت نے خطاب میں کہا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کی ویجنری قیادت میں چین ترقی کی منازل عبور کر رہا ہے چین نے سائنس ٹیکنالوجی معاشی میدان میں ترقی کے سنگ میل عبور کیے سی پیک منصوبوں کے ذریعے پاکستان میں ترقی و خوشحالی آئے گی اسلامباد میں منقضہ تقریب کے دوران کیک بھی کاتا گیا پاکستان بین الاقوامی جہوری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا برکن منتخب پاکستان کو دو سال کے لیے اس اہم عہدے کے لیے منتخب کیا گیا چیئرمن پاکستان اٹانیمک انرجی کمیشن محمد نئیم نے اس عہدے کو اہم صفارتی کامیابی قرار دیا یہ پاکستان کی جہوری ٹکنالوجی کو کہ پرامن استعمال میں نمائے کردار کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف ہے چیئرمن اٹامیک انرجی کا ویانہ میں آئی اے ای اے کے جلاسے خطاب جیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اہم جلاس بنتیجہ ختم الیکشن کمیشن مخصوص نشیستوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا سپریم کورٹ کے وضاحتی نوٹ پر غور کے لیے آج دوبارہ جلاس سلحب الیکشن کمیشن معاملے پر آج مزید مشاورت کرے گا آئینی ماہرین سے رائے لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا حکومت کا پرکٹیس اور پرسیجر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ وزارت قانون نے آرڈیننس تیار کر کے کبینہ کو بھیجوا دیا آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹریس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹریس کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے پرکٹیس اینڈ پرسیجر قانون کے تحت تین رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دیتی ہیں الیکشن کمیشن کا دس جون کا الیکشن ٹریبنل تبدیلی کا فیصلہ قل ادم قرار الیکشن ٹریبنل اسلامباد کی تبدیلی کے خلاف درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستیں منظور الیکشن کمیشن درخواستوں پر قانون کے مطابق عدالتی عبزربیشن کی روشنی میں فیصلہ کرے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹریس آمیر فاروق نے فیصلہ جاری کیا ٹریبنل ٹرانسفر کی پرائیویٹ ریسپونڈنٹس کی درخواستیں زیر التوات تصور ہوں گی الیکشن کمیشن نے ٹریبنل تبدیلی کی درخواست پر جلد بازی میں کاربائی کی متاثب ہونے کے معاملے پر بیان حلفی لیے بغیر کاربائی آگے بڑھی گئی مناسب ہوگا الیکشن کمیشن ٹرانسفر کے فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اور فیصلہ کریں پاکستان امن فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بھارتی فورسز کمانڈر کی جانیس پر اطراب پاکستانی امن دستے جنوبی سودان میں امنوں سلامتی کے لیے فرائض اور انجام دے رہے ہیں پاکستانی امن دستے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں دھائی لاکھ بے گر افراد کی خدمت میں مصروف دو ہیلمنٹ میں پاکستانی امن دستے نے سیول آبادی کے تحفظ کے لیے مشکل ٹاسک مکمل کیے سیول آبادی کا تحفظ امن میشن میں ہمیشہ پاکستانی امن دستوں کی اولین ترجی رہی ہے سلامتی کونسل کی جانب سے تفویز کردہ منڈیٹ کے مطابق امن دستے فرائض ادا کر رہی ہیں لیپنینٹ جنرل ایس موہن کا آرمی چیف جنرل سید آسو مرین کو ختم پیشاورانہ خدمات کے اطراف ختم بھارتی آرمی آفیسر نے پاکستانی امن فوجیوں کی پیشاورانہ مہارت لگن غیر متزلزل عظم کس رہا بھارتی جنرل آفیسر نے برگیڈیر شفت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر اور لیپنینٹ کرنل شہباز اسلم کے بطور کمانڈنگ آفیسر کے کردار کو خصوصی طور پر سرہا آئی ایس پی آر وکلا تنظیموں کو اعتماد میں لیے بغیر آئینی پیکج بے سود ہوگا سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے ذریعہ اعتماد پاکستان نمائندہ وکلا میٹنگ کا علامیہ جاری علامیہ کے مطابق نمائندہ اجلاس پارلیمان کی ہر قسم کی قانون سازی بشمول آئینی ترمیم کرنے کا اختیار تسلیم کرتا ہے کوئی بھی قانون سازی یا آئینی ترمیم آئین کی بنیادی دھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی تمام شر پسند اناثر ملکی جمہوریت اور آئین کی وقا کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہیں وکلا کی جانب سے گیارہ نقاط پر مشتمل متفقہ قرارداد منظور آئینی پیکج کے لیے مختلف وکلا کانسل کی نمائندگان پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی کمیٹی سات دن کے اندر اپنی تحریری سفارشات حکومت وقت کو پیش کرے گی تو اسے ٹیئے میں عدالتی فیصلے کے خلاف سوپریم کورٹ بار کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے وفاقی وزیر قانون آزم نزی طارد کا کہنا ہے کہ جوڈیشل پیکج آم آدمی کو انصاف کی پرامی یقینی بنانے کی کوشش ہے مجاوزہ ترمیم کا مزید جائزہ لینے کے لیے دوبارہ اجلاس پچیس ستمبر کو ہوگا ہمارے پاس کسی قسم کا مسابدہ تھا نہ دیا گیا آئینی معاملہ سوپریم کورٹ میں آئینی بنچ بنا کر حل کیوں نہیں ہوتے کسی بھی قسم کی سپر عدالت نہ قابل قبول ہے تمام تر صورتحال میں مولانا فضل رمان کا کردار مصبت رہا لاہور جلسے کے لیے پی ٹی آئی کارکنان تیاری کریں جلسہ ہر صورت ہوگا اوپوزیشن لیڈر عمر یوب کی گفتگو یہ آئین کی تدفین کا بل ہے بہت خطرناک بل ہے ترے سے ٹیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل رمان کا مشکور ہوں جنہوں نے آئینی ترمی میں رقابت ڈالی جالی حکومت کی جڑے عوام میں نہیں ہے پاکستان میں کئی چیزیں خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہیں بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں بلوچستان کے بعد پنجاب میں بھی لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں ساوک صدر ڈاکٹر عارف علوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ زہم ورمان کے ساتھ نیوز کانفرنس حافظ زہم ورمان نے کہا ہے کہ جو جیت کر نہیں آئے وہ آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں یہ مدد دینے اور لینے کا مسئلہ نہیں یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے تمام جماعتیں آئین پر چلیں گی تو سب کی بچت ہے اگر آئین پر نہیں چلیں گے تو پھر بعد میں یہی لوگ بکتیں گے